پاکستان عالمی قوانین کی پاسداری کرنے والا ملک ہے عالمی عدالت انصاف نے بھی تصدیق کر دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے صدر عبدالقوی یوسف کا کہنا ہے پاکستان نے بھارتی جاسوس کلبوشن یادف سے متعلق عالمی عدالت کے فیصلے پر مکمل طور پر عمل کیا ہے عالمی عدالت انصاف پاکستان کے اقدام پر پوری ترہم مطمئن ہے پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں کلبوشن یادف کو کانسلر رسائی دی امریکی صدر کی مشکلات میں اضافہ امریکی ایوان نمائندگان نے ڈانلڈ ٹرم کے خلاف مواقضے کی بازابتہ تحقیقات قراردار قصد رائے سے منظور کر لی قراردار کے حق میں دو سو بتیس اور مخالفت میں ایک سو چانفے ووٹ ڈالے گئے ٹرم نے قراردار کی منظوری کو امریکی تاریخ کا بدترین سیاسے انتقام قرار دے دیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے سٹیفن بیجن کو نائب وزیر خارجہ نامزد کر دیا تائیناتی کے بعد سٹیفن وزارت خارجہ میں جان سالون کی جگہ لیں گے سٹیفن بیجن شمالی کوریا میں امریکی نمائند خصوصی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی برینٹ کروڈ آئل کی قیمت اشاریہ ستتر ڈالر فی بیرل کمی کے ساتھ انسٹھ اشاریہ سنتالس پر آ گئی انٹرنیشنل مارکٹ میں سونے کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ چھو بس ڈالر اضافے کے بعد فی آنس قیمت ایک ہزار پانچ سو گینا ہو گئی ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی برقرار چار سو بیالس پوائنٹس اضافے کے ساتھ ہنڈرڈ انڈیکس چونتیس ہزار کی سطح عبور کر گیا حکومت کے خلاف اپوزیشن اتحاد نے شہر اقتدار میں میدان سجا لیا فضل رحمان کی زیر قیادت آزادی مارچ کا مرکزی کاروان پر شاور موڑ جلسہ گاہ پہنچ گیا جے ایو آئی سربراہ کا شرکہ سے مختصر خطاب آج نماز جمعہ کے بعد آئندہ کا لائح عمل دینے کا اعلان بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے کافلے کی بھی جلسہ گاہ آمد اکرم درانی، اسفن یارولی، امیر مقام، آفتاب، شیرپاؤ کی قیادت میں کافلے پہنچے آزادی مارچ کا بڑا جلسہ آج نماز جمعہ کے بعد ہوگا عوام سیلیکٹڈ وزیر آزم کو ماننے کو تیار نہیں پیپی چیئرمن بلاول بھٹو کا آزادی مارچ جلسے سے خطاب کہتے ہیں عوام کٹ پتلی اور سیلیکٹڈ سے آزادی چاہتے ہیں ٹیکسز کے طوفان اور مہنگائی کے سنامی سے عام آدمی کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے خواجہ آصف بولے مولانا کے جلسے میں ہراول دستے کے طور پر شرکت کر رہے ہیں ادھر جیو آئی کا آزادی مارچ میں لاکھوں افراد جمعہ کرنے کا دعویٰ مولانا عطا الرحمان کہتے ہیں عوامی سمندر کے آگے حکومت کا ٹھہرنا مشکل ہوگا لیاقت پر میں قیامت سغرہ برپا تیز گام ایکسپریس میں ہولناک آتیش ضدگی جولسکر تہتر افراد جامحاق پچاس سے زائد زخمی ہو گئے بری طرح جل جانے پر بیشتر لاشیں ناقابل شناف ڈی ای نی ٹیسٹ کے لیے ستاون لاشوں کی رحیم یار خان منتقلی جامحاق سات افراد کی میتیں میر پر خاص منتقل بلسکر کے حوالے ادھر تیز گام ٹرین حادثے میں لاپتہ افراد کی ایک ویڈیو بھی سامنے آگئی سانہا تیز گام پر ملک بھر میں فضاء سوگوار ریلوے پولس کی ابتدائی تحقیقات مکمل گیس سلنڈر کا پھٹنا واقعی کی وجہ کرار ٹرین گارڈ محمد سعید کی مدیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج وزیر آزم کا وزیر ریلوے کو ٹیلی فون شیخ رشید نے ابتدائی ریپورٹ سے آگاہ کیا ادھر حادثے کا شکار ٹرین باقی بھوگیوں اور مسافروں کو لے کر لاہور پہنچ گئی اینی شاہدین کا کہنا ہے ٹرین کو بروقت روک لیا جاتا تو اتنا جانی نقصان نہ ہوتا گیٹ کھول دیئے باہر نکلے کسی کو پھینک دیا بیگ پھینک دی ایسے ہوا شیشے طور طور گئے ہم نے نکالا سب کوئی آواز نہیں کسے سنی اتوا ڈینگرا بیٹے سن انہا پھڑ کے میں نے باہر کڑے اور ٹرین چھوڑے گئے زیادہ لوگ انہا چالان مارا اور اس کی وجہ سے بچ گیا پانچ کروڑ روپے سے زائد کی کرپشن میں ملوث ملزموں کو جیل میں سی کلاس ملے گی صدر کے منظوری سے آج نئے آرڈیننس جاری بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ کا ترمیمی آرڈیننس خواتین کے وراثتی حقوق اور لیگل ایڈ اتھارٹی کے قیام کا آرڈیننس اور عالی عدالتوں پر کورڈ آف کنڈکٹ کا آرڈیننس بھی شامل تمام آرڈیننس کے مساویدے کابینہ نے منظوری کے بعد صدر کو بھیجے تھے نواز شریف سرویسز اسپتال میں بدستور زیر علاج پلیٹریٹس کی تعداد اکاون ہزار تک پہنچ گئی لیگی قائد کا بلاڈ شگر لیول بڑھ گیا آئی وی آئی جی کے انجیکشن کی تھیرپی روک دی گئی میڈیکل بورڈ کے مطابق نواز شریف کا سٹیرویڈ سے علاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں ایک روپیہ فی لیٹر کا اضافہ ہائی سپی ڈیزل ستائیس پیسے فی لیٹر مہنگا وزارت خزانہ نے نویمبر کے لیے پیٹرولی مسنواتی قیمتوں کا نوٹفیکشن جاری کر دیا لائی ڈیزل آئل کی قیمت میں چھ روپے چھپن پیسے لیٹر کمی مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی دو روپے انتالیس پیسے فی لیٹر کمی کی گئی کیار کے بعد کراچی والوں کے لیے ایک اور توفان کا الیٹ جاری محکمہ موسمیات نے نئے توفان ماہا کی ایڈوائزری جاری کر دی توفان ماہا امان اور یمن کی طرف سے بڑھ رہا ہے اس وقت کراچی سے ایک ہزار پانچ سو کلومیٹر سے زائد فاصلے پر ہے توفان کی شدت کچھ دن میں معلوم ہو سکے گی سہون شریف میں پینے کے ساف پانی کے منصوبے تاطل کا شکار شہری مشکلات سے دو چار سڑکوں کی تعمیر اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کو بھی بریکیں لگ گئیں ادھر گجرات میں میونسپل کارپوریشن کی گاڑیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار انتظامیہ کی ادم توجہی کے باعث کروڑ روپے مالیت کی گاڑیاں سکراپ میں تبدیل اور عظم بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عوام کسی سیلیکٹڈ کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے مارچ سے حکومت کو متفقہ طور پر جانے کا پیغام دیا ہے آزادی مارچ کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا الیکشن میں سیلیکشن کرا کر دھاندلی کی جاتی ہے جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے عوام کا موشی قتل کیا جا رہا ہے ٹیکسیس کے توفان اور مہنگائی کے سونامی سے عام آدمی کا موشی قتل کیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کیا کہا آئی آپ کو دکھاتے ہیں اس ملک میں اوام آج بھی کسی سیلیکٹڈ وزیر آسف کو مجھے پتے گا نہیں ہے ایلیکشنز میں سیلیکشنز ہوتے ہیں خانلی کی جاتی ہے اور اس خانلی کے دی جے میں ایک نا لائک نا اہل دکھ پٹی کو سیلیک کر کے اس ملک کا وزیر اہم بنا دیا جاتا ہے جب سے عمران کی حکومت آیا ہے یہ سیلیک کے حکومت آیا ہے آپ کا اس پرے ملک کا اس ملک عوام کا موشی قتل کیا جا رہا ہے ٹیکسیس کا توفان قدا کر کے ملکائے کی سننانی کی وجہ سے عام آدمی کا موشی قتل کیا جا رہا ہے اور ناظرین یہاں پر اہم خبر شامل کریں گے پیٹرل کی قیمت میں ایک روپے فی لٹر اضافہ کر دیا گیا ہے وزارت خزانہ نے نویمبر کے لیے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں چھے روپے چھپن پیسے فی لٹر کمی کر دی گئی ہے مٹھی کے تیل کی قیمت میں بھی دو روپے 49 پیسے فی لٹر کمی کی گئی جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 27 پیسے فی لٹر اضافہ کیا گیا ہے موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی سیالکوٹ میں چمڑے کی جیکٹ کے مانگ بڑھ جاتی ہے شدید سردی والے یورپی ممالکے باسی سیالکوٹ کے ہنرمند کے ہاتھوں کی تیار کردہ جیکٹ کو بے حد پسند کرتے ہیں لیدر جیکٹ کی تیاری کے بارے حامد رزا کالو کی ریپورٹ دیکھتے ہیں دنیا میں جہاں جہاں سردی پڑتی ہے وہاں سیالکوٹ کی تیار کردہ لیدر جیکٹ کی مانگ ہے چمڑے کے ٹکڑے کو خوبصورت دیدہ زیب اور دل فریب جیکٹ میں تبدیل کرنے کے لیے کئی مراحل سے گزارنا پڑتا ہے مختلف جانوروں کی خالوکوٹ ٹینریز میں فنشنگ کے مراحل سے گزارنے کے بعد ستر سے زائد رنگوں میں رنگ دیا جاتا ہے مختلف سائز اور ڈیزائنوں کے لیے خاص قسم کے پیٹن تیار کیے جاتے ہیں جن کے بعد چمڑے کی کٹائی اور بعد ازاں سلائی کا مرحلہ آتا ہے سلائی کے بعد جیکٹ کو کوالٹی چیکنگ کے مرحلے سے گزار کر پیکنگ کی جاتی ہے لیدر جیکٹ تیار کرنے والی فیکٹری کے مالک کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس دنیا بار سے آرڈرز آتے ہیں لیدر جیکٹ کی تیاری کے بعد اس کو ڈسپلی پر لگا دیا جاتا ہے سیالکوٹی ہنرمندوں کے ہاتھوں کی تیار کردہ جیکٹس دیدہ زیب بھی ہیں آرام دے بھی ہیں اور سردی کا توڑ بھی ہیں اسی لیے تو سیالکوٹی ہنرمندوں کے ہاتھوں کی تیار کردہ یہ جیکٹس دنیا بار میں پسند کی جاتی ہیں کیمرامین فیصل ملک کے ساتھ حامید کحلون 92 نیوز سیالکوٹ